پھر یہ حواظ تیرے سامنے جو نظر آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آنکھ ہے لیکن خدا جانتا ہے یہ وہ آنکھ نہیں جو ہر سر میں لگی ہوئی ہے یہ خاص بندے کی آنکھ ہے اسے خدا نے اوجے تصوف اتا فرما دیا ہے اب یہ اوپر دیکھے تو آسمان ہجاب نہیں نیچے دیکھے تو مٹی ہجاب نہیں یہ تو میں نے آپ کو اس سے جو چیز مترشے ہوئی میرے دل دماغ میں پیش کر دی ہے لیکن ہدھ ہدھ کو نہ بولو کیونکہ یہاں ہدھ ہدھ کے کامالات بیانا ہو رہے ہیں اور اس ہدھ ہدھ کے کامالات کے پیچھے جو اصل نکتہ سمجھانا ہے وہ کیا ہے کہ ہزار ہاتھ تدبیر کے باوجود جب قسمت کا لکھا برداشت کرنا پڑے تو وہاں اپنی حکمتیں کام چھوڑ دیتی ہیں جب قضاء قدر کا معاملہ آئے تو وہاں پھر اپنی اکر سے کام لینا فائدہ مند نہیں ہوتا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور حکم خدا نافذ ہو کر رہتا ہے اس کی چند مثالیں ہم خود اپنی روز مرہ زندگی سے دیں گے آپ کو اب وہ سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جب مجھے خدا نے یہ صلاحیت دے دی ہے تو میں اس قابل دینے نہیں کہ میں ادھر ادھر رہوں مجھے تو پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تو کسی کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ ساتھ ہونا بھی چاہیے اے میں نال جھوڑ کے ٹورنے حالے سمجھائی کہ نہیں آپ کہا ساتھ اگر چاہیے تو تمہارے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے ہدھد کے پاس کچھ تھا تو اس نے کہا نا میں نال رکھو صاحب کمال تھا ہدھد نے کہا میں ایسے تو نہیں کہہ رہا میں کوئی للو پنجو پرندہ نہیں ہوں میں ہدھد ہوں میں فضاؤں میں جا کر دیکھ سکتا ہوں میری اڑان صرف منزل تک پہنچنے کی نہیں میری اڑان سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا وہ کیسے کہ آپ کا جو یہ لشکر ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت یہ جو آپ کے ساتھ لشکر ہے اسے راستے میں پانی کی ضرورت ہوگی یہ سفر کرے گا اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو اب یہ کیسے گھود گھود کے بتائیں گے کہ پانی آئے کے نہیں میں آپ کا خادم بن کے اڑتا رہوں گا جہاں پانی ہوگا نشاندہی کروں گا اس سے دو فائدے ہوں گے ایک یہ کہ مجھے سلیمان کی صحبت ملے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کے لشکر کو پانی بھی لے گی سوچو تو صحیح اب وہ اپنی یہ بزارش کیسے پیش کرتا ہے سن لو اب وہ اپنے پانی کی ضرورت ہوگی اے سلیمہ بہرِ لشکر گاہرا اے سلیمہ بہرِ لشکر گاہرا لشکر گاہ کہتے ہیں وہ جو تمام لشکر والوں کا جو پڑا ہوتا ہے نا یا کیمپ اس کو لشکر گاہ کہتے ہیں کہا کہ اے سلیمہ بہرِ لشکر گاہرا یہ جو آپ کا لشکر گاہ ہے نا اس کی خاطر در سفر میدار این آگاہرا کہا کہ اس آگاہ کو اپنے آپ کو آگاہ کہہ رہا ہے آگاہ کون ہوتا ہے جو خبر والا ہو جو خبر رکھے اسے آگاہ کہتے ہیں جسے خبر معلوم ہو اسے آگاہ کہتے ہیں فرمایا کہ اس لشکر گاہ کو آ کسی آگاہ کی ضرورت ہے کیا کہا اس لشکر گاہ کو کسی آگاہ کی ضرورت ہے اور کہا کہ اس لشکر کے واسطے آگاہ میں ہوں لہذا مجھے اپنے ساتھ رہ رکھ لیے مجھے در سفر میدار کہا کہ اپنے سفر میں میدار این آگاہرا این سے مراد وہ اپنا آپ یعنی اس میں اشارہ یہ کہہ کے مشارنل ہے خود ہے وہ خود ہود این کہہ کر اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ہے نا آگاہ اس کو اپنے لشکر گاہ کے لیے سفر میں ساتھ رکھی تو آپ کو پتہ ہے جس آدمی کے پاس فن ہو جس آدمی کے پاس ہنر ہو جو آدمی باکمال ہو یا جو مخلوق باکمال ہو ہر صاحبِ عقل باکمال آدمی کو کی صحبت پسند کرتا ہے تو سلمان علیہ السلام نے وہی فطرتِ سلیمہ جو خدا نے عطا فرمائی تھی اور قبولیت کی جو صفت آپ کو دی تھی ہنرمندوں کے لیے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیوں نہیں تو آج کے بعد ہمارے ساتھ راکھ تو ہمارے ساتھ راکھ اس سے پتہ چلا کہ کاملین کی صحبت آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ فوراں آتے ہیں اور آتے ہی پورا فیض لوٹ کے واپس بھی چلا جاتے ہیں ایسا ہی ہے اور بعض لوگ بہت ارسہ آستانوں پر رہتے ہیں اور وہ منزلیں تیہ کرتے ہیں اس سے پتہ چلا بے ہنر کے لیے بھی اگر کوئی جائے پناہ ہے اور با ہنر کے لیے اگر کوئی جائے بکا ہے تو وہ داستانہ پاکہ ہے پاکوں کا آستانہ ہے اگر ہنر والے ہو تب بھی ادھر ہی آؤ کیوں ہنر والوں کی قدر وہ ہی کرتے ہیں جن کو خدا نے قدردان بنایا ہے اور اگر تُو بے ہنر ہے اور تیرے اندر کوئی سکل نہیں ہے اور تیرے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے تب بھی اسی در پر آجا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرب حق ہو سے اور پچھلی رات کی آہو بکا سے منزل با منزل تجھے صاحب استعداد بنا دیں گے لہٰذا تُو اگر باکمال ہے تب بھی اولیاء کے در پہ آجا اور اگر بے کمال ہے تب بھی ادھر آجا باکمال ہے تو سند لے کے چلا جائے گا بے کمال ہے تو وقت آنے پر تجھے بھی سند دتا ہو جائے گا اب حضرت سلمان اس نے آفر دی ہے وہ جو ہد ہد ہے نا اس نے آفر دی ہے اور سلمان علیہ السلام نے ایکسپٹ کی ہے سمجھائی گا نہیں آپ اور وہ اپنے ایکسپٹنس کیسے بتاتے ہیں کس طرح بتاتے ہیں وہ الفاظ اللہ اس کو کہا کہ آجا پس سلیمہ گفت ماراشو رفیق پس سلیمہ گفت ماراشو گفت ماراشو رفیق در پیاما ہائے بی آم اے شفیق پس سلیمہ فرمایا تو کہا تو شفیق ہے کیا کہا تو شفیق ہے شفیق وہ ہوتا ہے جو مہربان ہو کہا کہ چونکہ تو شفیق ہے اس لیے ہمارا رفیق ہے یہ بہنی کہہ رہا جناب رومی پر ہمارا ہے تو شفیق ہے اس لیے اب تو ہمارا رفیق ہے فرمایا وہ کون بدبخت ہے جو شفیق کا رفیق نہ بنے فرمایا جو آدمی شفقت رکھتا ہو ہر ایک اس کی رفاقت کو قبول کرتا ہے فرمایا تو شفیق ہے اس لیے اب تو ہمارا رفیق ہے پس سلیمہ گفت مارا شو شفیق رفیق کہا آجا تو میرے رفیق بن جا جب اس نے بتایا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کمال کے بعد کہا کہ اب میری آفر یہ ہے درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ رہوں تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا سلیمہ گفت مارا شو رفیق کہا آجا تو میرے رفیق بن جا در بیابان ہائے بے آب اے شفیق کہا کہ ان بیابانوں میں جہاں پانی نظر نہیں آتا جہاں پانی ہوتا نہیں بے آب بیابانوں میں اے شفیق تو ہمارا رفیق بن جا پتہ چلا شفیقوں کو رفیق بنانا طرز انبیاء ہے سمجھائی کہ نہیں آپ اب یہاں تک یہ پتہ چلا کہ ہدھ ہدھ اپنے کمال کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کو وہ پسند آیا حضرت سلیمان کو جب پسند آیا تو اس نے عرض کی کہ میں اب آپ کے ساتھ سفر میں رہنا چاہتا ہوں کام آؤں گا تو حضرت سلیمان نے کہا کیونکہ تو شفیق ہے چل اب تو ہمارا رفیق ہے ہمارے ساتھ تو چل سکتا ہے اب اس کو چونکہ بارگاہ میں آنے کی اجازت مل گئی ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی اور یاد رکھو کسی باکمال کی مساحبت باکمال ہی پسند کرتے ہیں دیکھو وہ ہد ہد باکمال تھا اور اس نے حضرت سلمان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو بیان کرنا تھا تو وہ باکمال اس لیے نہیں کہ وہ یہ فن جانتا تھا کہ پانی تلاش کر لیتا ہے وہ باکمال اس لیے ہے کہ اس کے اندر نبیوں کی صحبت کا ذوق موجود رہے وہ یہ چاہتا کہ نبی کے ساتھ رہوں لیکن اس نبی کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے نا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے نا کوئی نہ کوئی وسیلہ تو چاہیے کہ نہیں لہذا وہ وسیلہ کیا بنا کہا اتنی بڑی صحبت مل جائے اتنا بڑا وقار مل جائے کہ ہدھ ہدھ کو مساہبت کا احزاز نصیب ہو گیا یہ معمولی بات ہے کہ نبی نیچے چند رہا ہو پورا لشکر ساتھ ہو اور اوپر پرند ساتھ ساتھ جا رہا منظر تو دیکھو ایک منٹ کے لیے اور تصور کرو کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں دشکر ساتھ ہے اور ہدھ ہواوں میں ساتھ ساتھ کیا منظر ہے اور پرندہ تو جدر مرضی جائے پرندے کو کون روک سکتا ہے لیکن یہ بے عدب نہیں بہ عدب تھا اجازت لے کے اوڑ رہا ہے ایک وہ ہوتے ہیں جو خودی ساتھ ہو جاتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو باریابی کی منزل سے گزر کر ساتھ ہوتے ہیں جو باریابی کی منزل میں داخل ہو کر ساتھ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نظر رحمت میں رہتے ہیں سلمان علیہ السلام کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب جب اتنا مقام بلند مل جائے آپ کو پتا ہے جب شیح کامل بعض اوقات کسی مرید خاص کی مسلسل خدمت اور اس کی اطاعت اور اس کے مسلسل وظائف اور اور نوافل اور کسرت تلاوت قرآن اور اس کے اخلاص کی بنا پر جب اسے منصب خلافت پر متمکن کرتا ہے تو کئی کالے موالے بھی اندین نال ان کو تکلیف ہوتی بیشہ 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 ادھر سے بھی بیان کرنے والا ہوں اپنی تکلیر نہیں پیش کر رہا میں جناب رومی کی تکلیر بیش کر رہا اگر یہ خود بخود کلام ایسے آرہا تو میں کیا کر رہا یہ تو جناب رومی بھی میرے صاحب ساتھ ہیں میں جس طرح حد حد سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جناب رومی کے ساتھ ہیں ساتھ حد 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 آپ کو تکلیف والے بھی ہوتے ہیں اور یاد رکھو تکلیف والے کالے ہوتے سمجھائی کہ نہیں یہاں آپ قوے کا ذکر آنے والا ابھی آنے والا ہمیشہ ہدھ ہدھ تکلیف قوے کوئی ہوتی ہے سمجھائی کہ نہیں یہ چونکہ رنگ سمجھائی کہ نہیں اب اس کو تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی جس طرح حضور شیخ العالم اگر میرے سر پر رمال باندھیں تو یہ ایسا یہ جیسا سلمان علیہ السلام کا حد حد کو اپنی جماعت میں قبول کر لینا سمجھائی کہ نہیں اور اگر کسی کو یہ پسند نہ آئے تو وہ اسی کوئے کی طرح ہے جس کو ہدھ ہدھ کا یہ عزاز پسند ہی نہیں آرہا تو اب یا سلمان کے ساتھ چلو یا کوئے کے ساتھ چلو اب تمہاری مرضی ہے اب وہ کوئے نے کہا کرو کہتے ہیں نی انگلیش میں بہت سارے کرو جو ہیں گرو ہو گئے لیکن انشاءاللہ یہ سب خود بہت سلو ہو جائے سمجھ رہے نہیں آپ حضرات کوئے نے کیا کہا کوئے نے کہا حضر سلمان کی بارگاہ میں فورا آگیا کہ آپ اس کو اجازت دے رہے یہ جھوٹا ہے اس پر آپ مہربانی کر رہے یہ جھوٹ بولنے والا ہے اس کو دور کیجئے یہ جو کچھ کہہ رہا یہ غلط ہے لیکن کوئے نے یہ آزرو حقیقت نہیں آزرو حسد کہا آزرو حسد کہا ہو خدا کے بندوں میں حیران ہوں جناب رومی جس طریقے سے درس کی ترتیب میں مجھے لے کے چل رہے میرے درد میں وہ میرے ساتھ ساتھ ہو اور میں حسد میں کہا حسد کا شکار ہو کر جناب سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے خود اپنی شکل نہیں دیکھتا اور اعتراض کس پہ کر رہا ہے وہ دو 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 اس خوبصورت پرندے پر جس کے سر پہ کلغی نہیں ہے جس کی چونچ میں کتنا فان ہے چونچ سے مراد اس کا انداز تخلیق دیکھو کس طریقے سے دیکھو کیا کیا کر سکتی ہے تو کبھی بھی کوئے کو گوارہ نہیں از طریقے حسد سلمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ غلط بات کرتا ہے یہ بری بات کرتا ہے اب کس طرح اس نہیں